قربانی کا گوش تین حصوں میں تخصیم کرنا کیا لازم ہے؟ قربانی کے گوش کو تین حصوں میں یعنی اپنے علاوہ اور رشتداروں اور غریبوں میں تخصیم کرنا کیا لازم ہے؟ یا سارا گوش خود بھی رکھ سکتے ہیں بنت طالب کراچی سے تین حصوں میں تخصیم کرنا لازمی نہیں ہے بہتر ہے، افضل ہے، سنت ہے قرآن نے کہا ہے کہ خود بھی کھاؤ اور فقیروں کو بھی کھلاو تو اس لیے قرآن کا حکم ہے بھارل تو ایک بہت تاقیدی چیز ہے کہ قربانی کا گوش خود بھی کھانا چاہیے اور کھلانا بھی چاہیے تو البتہ یہ ضرور ہے یہ جو فقہ بیان کرتے ہیں تین حصے تو یہ تین حصے ان کے لیے بیان کرتے ہیں کہ ایک حصہ غریبوں کو ایک حصہ رشتداروں کو تو رشتداروں سے مراد جو غریب رشتدار ہیں ان کے لیے تو اگر آپ کے سارے رشتدار مالدار ہیں یہ سب قربانی کر رہے ہیں تو پھر ضرورت نہیں ہے ان کے لیے بلکہ ایک حصہ ون تھرڈ حصہ آپ صدقہ کر دیں اور اگر آپ خود غریب ہیں تو پھر فقہاں نے بیان کی ہے پھر سارا خود رکھ لینا ہی افضل ہے کیونکہ اپنے بچوں کا حق دوسروں سے بہرحال زیادہ ہے وہ بعض ایسے غریب پائے جاتے ہیں جن کے بچوں کو پورے سال گوش کھانے کو نہیں ملتا بچارے سبزیاں کھا رہے ہوتے ہیں پورے سال اور وہ بھی صحیح طرح نہیں ملتا ان کو کھانے کو تو اگر کوئی ایسا غریب آدمی جس کے بچوں کو پورے سال گوش کھانے کو نہ ملے بی بی بچوں کو اس کے اخربہ کو تو وہ قربانی کا گوش اگر سارا کا سارا خود رکھ لیتا ہے تاکہ کچھ دن تک ہم گوش سے لطف اندوز ہو سکیں گوش کھا سکیں تو یہ بھی ٹھیک ہے غریب آدمی کے لیے بلکہ یہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ بہرحال اپنے بچوں کا حق وہ بھی تو غریبی ہے نا خود آدمی غریب ہے تو اس کے بچے بھی غریبی کہلائیں گے تو اپنے غریب بچوں کا حق یہ دوسروں سے اسلام میں زیادہ ہے ہاں جو متوسط درجہ کے لوگ ہیں جو گوش پورے سال کھاتے ہیں یا مالدار لوگ ہیں ان کے لیے بھارہال افضل یہی ہے کہ کم سے کم ون تھٹ گوشت وہ صدقہ کریں کیونکہ آپ تو کھاتے رہتے ہیں اور ایک تہائی آپ غریب رشداروں کو کھلا دیں ایک تہائی خود کھالیں تو یہ کوئی لازم حکم نہیں ہے افضل حکم ہے یہ